موسیقی اگر آپ دوستوں میں ہوں غالب کمال اور آپ مجھے یوٹیوب کلائی دیکھ رہے ہیں آج یہ جو انسانیت کا سفر کے نام سے ایک سیریز میں کر رہا ہوں بہت سے ایسے دوستوں کے ساتھ جنہوں نے مذہبی جانور سے انسان بننے کا سفر تاکیا اس سفر کی مشکلیں بھی تھی اس سفر سے بہت سے سبق انہوں نے سیکھے اور ان سارے سبق ہم بھی سیکھنا چاہتے ہیں ان کے تجربے سے ہم سیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیسے ادھر تک پہنچے کیونکہ انسان خود ہر تجربہ کر کے دیکھے تو انسان پھر پتاً کیا بن جائے گا تو اس لئے دوسرے کے تجربے سے اگر انسان سیکھ لے تو بڑی اچھی بات ہوتی ہے اور اس سیریز کے اندر ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کی حوصلہ فضائی کریں جو کہ جو کہ آج بھی پاکستان میں یا کسی اور ملک میں فسے ہوئے ہیں وہ مذہب کے بارے میں کنفیوزڈ ہیں ان کو لگتا بھی ہے کہ مذہب چھوٹا ہے مگر وہ ڈرتے بھی ہیں ان کے ڈاؤٹس بھی ہیں مگر میں سمجھتا ہوں کہ جب دوسروں کی سٹوریز ان کو پتا لگتی ہیں تو ان کو ایک حوصلہ ملتا ہے حمد ملتی ہے اور ان کو اس مذہبی شیل سے باہر آنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے تو آج ڈاکٹر شاہد زیب صاحب ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ایک انائٹنٹ پرسن ہے اور ان کی بھی ایک پوری کشمکش ہے پورا ایک طریقہ ہے جس سے یہ یہاں تک پہنچے اور آج ہم ان سے سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیسے اس پوائنٹ پہنچے جو کہ بظاہر ہمیں بہت سے ہماری سسائیٹی میں لوگوں کے لیے بلکل ناممکن سا نظر آتا ہے تو ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دا شو تو کیسے ہیں آپ ٹیک یو فیر مچ اچھا تو سر تھوڑا سا بتائیے گا اپنے بارے میں کہ ظاہری بار آگے آپ کے پی کے سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمیں یہ اندازہ آکے کے پی کے میں جو ہمارے پختون ہیں وہ پنجابیوں یا سندھیوں کے مقابلے میں یا بلوچیوں کے معاملے میں تھوڑے زیادہ ریلیجس ہوتے ہیں تو جب آپ بڑے ہو رہے تھے تو آپ اپنے اردگیرد کیسا محول دیکھ رہے تھے کتنے فیملی کتنی ریلیجس تھی ریلیجن کی جتنے بھی باتیں ہیں ان کو کیسے ابزرف کیا جاتا تھا سختی تھی نرمی تھی کیا تھا آشا تو جیسے کہ سارے مسلمان پڑھائی جاتی ہے گرمے بھی اور سکول میں بھی تو میں بھی اسی طرح ایک گرانے میں میڈل کلاس گرانے میں پیدا ہوا میرے والد مذہب تھے لیکن وہ فرنڈیمنٹل اسٹیس سے نہیں تھے اور پہلے جو قرآن کی تعلیم تھی تو وہ میری مذہب نے مجھے ہمیں دونوں بائیوں کو ایک استانی تھی محلے میں تو اسی سے قرآن پڑھ لیا بغیر مانو کے اور میں کافی ایڈیجس تھا باقیدہ نماز وغیرہ پڑھتا تھا روزے رکھتا تھا اور ترابی وغیرہ سب کچھ جس طرح اسلام میں ہے تو وہ سب کچھ میں کر رہا تھا لیکن پھر بعد میں جو ہے نا ڈاؤڈس آتے گئے جیسے قرآن کو جو ہے نا اس سے پڑھا ترجمے سے پڑھا یا جیسے پالٹکس میں میں داخل ہو گیا تو کی پی کی میں یہ ہے کہ وہاں کے جتنے بھی ایتیس تھے نا وہ پہلے سوشلسٹ اور کمیونسٹ تھے تو مجاریٹی اف ایتیس جو ہے نا اسی طرح سے آئے ہیں تو میں بھی کالیج میں میکیر کالیج کوہارٹ میں آٹھوی میں چلا گیا وہ وہاں بورڈنگ سکول دی اور وہاں پہ بھی میں اجادت تھا پانچ نماز پڑھنے کے لیے اور پھر جب کالیج میں آگیا ایڈورٹس کالیج پریشار میں فرس تیئر میں تو میں پختون سٹوڈن فیڈریشن دوائیٹی تو وہ پھر میکیر کالیج میں بھی بختون فیڈریشن میں تھا تو وہاں پہ میری جو ہے نا ایکسپوزر ہوا یہ جو ڈی ایس ایف آئے تھے ڈی ایس ایف آئے تھے ڈی ایس ایف آئے تھے کامیونیشن ہاں اور اس موضوع پر جو اینا میں نے کافی سٹیڈی وغیرہ کی اور اب مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ میں کون سے سال میں جو اینا میں نے مذہب چھوڑا لیکن ایٹیس بیٹوین ڈی ایٹی فور آئے ایٹی فائر یہاں پہ اسی وقت جو اینا میں نے محسوس گیا کہ یہ سب جو اینا کسے کہانیاں ہیں اور اس میں کوئی پروف نہیں ہے تو میں پھر کارمیونیشن ہو گیا اور پھر جب سوویٹ یونین یہ نا ٹوٹ گیا تو اس وقت کے بعد تو وہ کارمیونیزم وغیرہ تو ہتم ہو گیا لیکن ایٹی ایزم جو تھا وہ میں اسی وقت سے ہوں ایک ایک کوششن میرے ذہن میں آ رہا ہے کیونکہ آپ اس وقت زیادور میں سٹوڈنٹ تھے اور بھٹو دور بھی آپ نے دیکھا ہوگا تو یہ جو جمعیت والا کونسپٹ ہے کیا یہ جمعیت والے اس ٹائم تھے ایڈوکیشنل انسٹیٹوٹس میں یا نہیں تھے اسلامی طولہ تھا بلکل تھا تین چار فیڈریشن تھے پختون سٹوڈنٹ فیڈریشن پیپل سٹوڈنٹ فیڈریشن جمعیت اسلامی والے اور یہ بی ایس ایف جو کمیونسٹ تھے یہ چار فیڈریشنز تھی اور جمعیت اسلامی والوں کے ساتھ تو ہماری کافی لڑائیاں ہوئی اور وہ ایک دبعہ ہم میوزک کا پرگرام ہم نے ریچ ہی ہے تا کہ ہم محسن میں میوزک کا پرگرام کریں گے تو جمعیت وغیرہ تو نہیں چھوڑے تھے نگو لیکن ہم نے اور پیپل سٹوڈنٹ فیڈریشن نے آپس میں اتحاد کر لیا وہ بھی دوست تھے ہمارے کہ ہم یہ میوزک کریں گے تاہے کچھ بھی ہو جائے تو وہ ہم نے کر لیا اس میں پھر جمعیت وغیرہ آگئے لیکن ہم نے تیاری وغیرہ کی تھی تو کچھ خونخواہ نہیں ہوا لیکن وہ تھے جمعیت والے اور ہر جگہ پہ جو ہے دنگیں فساد کرتے تھے ایک دفعہ میٹر کالک پہ پیپل سٹوڈنٹ فیڈریشن اور جمعیت کی آپس میں لڑائی ہو گئی اور جمعیت وغیرہ اس وقت ان کے پاس یہ افغان مجاہدی ہوتے تو وہ وہ بھی تھے تو اس میں پھر فائر ایک ہو گئی اور ایک لڑکا اس میں مر بھی گیا پانچے زخمی ہو گئے تو یہ جو مرا تھا وہ جمعیت کا تھا یا پیپل سٹوڈنٹ فیڈریشن کا تھا وہ پیپل سٹوڈنٹ فیڈریشن کا تھا یعنی یہ بدماشی ان کی طرف سے اس ٹائم بھی ایگزسٹ کرتی بلکل جی بلکل ہر وقت بدماشی ہوتی اور تو کیا زیاؤلاق کے دور میں ان کی پاور آپ نے انکریز ہوتے دیکھی یہ جو مجاہدوں کی وجہ سے جو افغان جہاد میں شامل تھے بلکل کیونکہ یہ جو لڑکے آئے تھے جس میں ایک بندہ مر گیا تو اس میں ان کے پاس افغان مجاہدین کے لوگ تھے اور ان کو اسلحہ بھی ان لوگوں نے دیا تھا ان کے پاس کلاشنکوپ آئے تھے اور جو بندہ مر گیا وہ کلاشنکوپ اس سے مر گیا ہو رہی تھے تو پشاور کا محول کیسا تھا ویسے زیاہ کے دور میں زیاہ کے دور میں بس پشاور میں یہ تھا کہ مجاہدین جو تھے نا یہ بلکل عام پیرا کرتے تھے ان کے پاس وہ بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی اور ان میں یہ بیٹے ہوتے تھے کلاشنکوپ ان کے ساتھ ہوتے تھے کلاشنکوپ کی کوئی پرمیٹ کوئی لائسنس کچھ بھی نہیں ایسے ہی بس گھومہ کر دیتے اور یہ جو ہمارا میڈیکل کالیج ہے وہ خیبر روڈ پہ ہیں اور خیبر روڈ پہ آکے جا کے سیدھا نڈی کوزل تک جاتا ہے اس سے پھر آگیا افغانستان ہے تو ہم تو ان کو اپنی آنکوں سے دیکھتے تھے ہمارے سامنے سے یہ گزرتے تھے اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے اس وقت افغانستان میں ڈاکٹر نجیب کی حکومت تھی اور ڈاکٹر نجیب کو سارے پختون افغانستان میں یا ادھر نیچے یہ سارے اس کو بڑا پسند کرتے تھے اور یہ بات تھی ہم نجیب کے ساتھ تھے اور یہ نجیب کے خلاف تھے اچھا پھر زیادہ اور میں جب سٹوڈنٹ فیڈریشن تو مہندی لگی وہ آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیں یہ اس time کالیج میں یا نکل گئے تھے نہیں زیادہ دور میں تو پابندی نہیں لگی تھی میرا خیال میں میں کالیج سے نکل گیا تھا ہمارے کالیج کے وقت میرا خیال ہے یہ زیادہ دور کے انڈ تقریبا یا انڈ کی درف کی بات ہے بلکل جادور کی انڈ کی بات ہے بن عزیز نہیں تھی اس وقت تو پھر تو ہا جی تو ویسے جب آپ میڈیکل کالیج میں تھے تو ادھر لڑکیاں بھی تھی کتنی لڑکیاں ہوتی تھی ڈاکٹر بن رہی تھی تو کافی لڑکیا تھی اگر لڑکے تھے تو لڑکیاں تھی لڑکیاں اور لیکن اب ان لوگوں نے جب امیمی کی حکوم عطا گئی تو ان لوگوں نے الگ میڈیکل کالیج بنا لیا لڑکی لیے لیکن ہمارے وقت میں ایسا نہیں تھا سارے لڑکے جو ہے صحیح اچھے کپڑے پہن کے آتے تھے نہا دو کے آتے تھے تو پھر اس کے بعد ان لوگوں نے الگ کالیج بنا لیا سار مجھے یہ بتائیں کون سا ایسا سوال تھا جس سے آپ کے ذہن میں اسلام کے بارے ڈاؤٹ پیدا ہونا شروع اسلام کے بارے دو تھی چیز ہے جس طرح آپ سپوز کے ڈو پہ چڑھتے ہیں تو مختلف راستوں سے آپ جاتے ہیں تو اس میں جو بیسک ایولیوشن تھی وہ آگئی پھر قرآن میں جو انسائنٹیفک باتیں تھی وہ آگئی اور پھر کمیزم کے جو خیالات تھے وہ تو یہ سارے چیزیں مل کے جو ہے نا بندہ چینج جاتا ایک چیز سے بندہ میرے خیال میں چینج نہیں ہوتا مگر کیا آپ کیا ڈاکٹری کی تعلیم لینے کا کل ہاتھ تھا اسلام کو چھوڑنے میں کیونکہ میرے بندہ پسند زیادہ 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 دیپریس ہو جاتے ہیں تو میرے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہوا کیونکہ اس وقت میں پولیٹکس میں تو میری زندگی کا ایک مقصد تھا میرے میں جا کے کچھ کر ہوں تو جب آپ کے پاس آلٹرنیٹ وہ ہو چوئس ہو تو پھر آپ میرے خان میں ڈیپریس نہیں ہوتے ہیں ایک اور بات میں تھوڑا سا ایک اور ایک چیز آئیڈ کر دوں کیونکہ یہ بھی اسی سے لیٹڈ ہے آپ کے آس پاس اور دوست کتنا لوگ ہوں گے آس کیونکہ کامون اسٹوں میں بہت زیادہ نائنٹی پرسن لوگ ہوتے ہیں ایتھی 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 میرا کزن تھا وہ مجھ سے پہلے ایتھی بن گئے تھا تو وہ بتا جاتا کہ یہ کتاب پڑھو یہ کتاب پڑھو تو میں نے جو ہے نا سفتحسن کی کتابیں پڑھی ہاں سفتحسن کی کتابوں نے بڑے لوگوں کو ازاد کر ہے ہاں تو اس میں تین چار کتاب ایتھی ایک موسیٰ سے مارکس تک موسیٰ سے مارکس تک بہت مشہور کتاب ہے ہاں جی اور دو تی نور بھی کتاب تی لیکن موسیٰ سے مارکس تک اسے بڑا دوسرا اس کا تھا شہر نگران اور پاکستان میں تحضیر کا اعتقا اور ماضی کے مزار ماضی کے مزار ماضی کے مزار تو سب سے ایدا لوگ کتنا کافر کی ہیں ماضی کی مزار میں نے پڑی نہیں مگر بہت لوگ تاریف کرتے ہیں اس کتاب شروع کے تین چار جیپٹر پڑے ہوئے ہیں تائم ہو رہی تھا تو وہ سبت حاصل نے بڑی مہن سے کتابیں بنائی تھی اور اس میں ساری دنیا کے فیلسفورس تھے اور ان سب کی حصی بتائی گئی تھی اس نے مختلف کتاب کو ایک کٹا کر کے اپنی کتاب بنائی تھی تو اس سے مجھے بنی کافی چین جا گیا کیونکہ اس نے اسلام اور کرشین کی سب کو ٹارگٹ کیا تھا اس کے بارے میں اچھا سر اس ستر اڈسی میں کیا مذہب کو ڈسکس کرنا اور ایک ریٹیکل لائٹ میں مذہب کو ڈسکس کرنا ایک مشکل بات تھی جیسے آ جا کے بلاسمن بھی لگا دے جہاں آپ کاش سکتے تھے نہیں ہم کاش سکتے تھے کیونکہ جمعیت بغیرہ ان کو تو پتہ تھا کہ ہم کس سوچ کے لوگ ہیں لیکن یہ جو باسمی وارہ قانون تھا یہ نہیں تھا ایسا ایسی کوئی بات نہیں تھی تھی یہ زیا زیا کی لایو الان تھی جائی ایک بات میں بتانا چاہوں گا کہ مجھے جو ہے میں لیکن کال میں جب میں گیا تو مجھے انگزائٹی ہو گئی تو میں جو بھی جو ہے نا کتاب میں پڑھتا تھا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ مجھے ہو گیا تو اس کے لئے جو ہے نا میں ڈاکٹروں کو بھی جیزا تھا لیکن پھر میں جو بھی گیا کیونکہ بڑی painful ہوتی تھی مجھے پہلے خیال آگیا کہ مجھے HIV ہے پھر خیال آگیا کہ مجھے کینسر ہے جو چیز بھی میں پڑھتا تھا تو وہ میں اپنے آپ پر اپلائی کر تھا تو میں پھر گیا ایک therapist کے پاس تو وہ therapist جی طرح وہ وہ بھی communist تو ایک دفعہ روزے تھے تو وہ کمرے میں اس کے پاس جو patient ہوتا تھا اس کی لیے بھی چھائے لاتی تھا اس کا نوکر تھا دو کپ چھائے لے کے آتا تھا تو مجھے کہا کہ پیو میرے کہ میرا تو روزہ ہے تو اس نے کہا یہ تو محمد کہتا تھا نا کی آنگوں سے بلکل زمین نکل گئی نا یہ آدمی جو ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ رہا صرف محمد کہہ رہا ہے تو تو اس وقت میرے ذہن میں جو ہے سب سے بڑا ڈاؤٹ پیدا ہو گیا کہ یہ آدمی کس طرح ایسی بات کر سکتا ہے اور خدا اس کو کچھ نہیں کہتا تو پھر اس کے ساتھ میری غنی خان کی پویٹری بھی پڑی تو غنی خان جو ہے نا وہ ایک پویٹ تھا ایک پولیٹیشن تھا مجھے سے مساج تھا آرٹیس تھا پہنٹر تھا تو اور اس کے تاریم رابندر نا تیگور جو تھا رابندر نا تیگور جو تو اس نے شاندی کیتن نام تھا یا کوئی اس طرح کا نام تھا اس کی انیورسٹی کا تو اس نے وہاں سے بھی تعلیم حاصل کی اور لیکن جب خفار خان باچا خان انڈیا گیا تو گاندی جی نے اس کے دوستوں نے اسے کہا دیکھو اپنے بیٹے کو کس طرح مجسم وغیرہ بناتا ہے باچا خان نے کہا مجسم بنا کہ یہ کیا کرے گا میرا تو مطلب یہ ہے کہ یہ قوم کی خدمت کرے اور یہ مجسم بنا رہا ہے تو اسے کہا کہ تم اس کو چھوڑ دو اور تم چلے جاؤ امریکہ ہمارے پاس شوگر کین بہت ہے لیکن کوئی فیکٹری وغیرہ نہیں ہے تو غنی خان پھر امریکہ چلا گیا اور وہاں سے انیورسی اف میسیسیپی میں اسے شوگر کین ٹکنالوجی میں ایمیس وغیرہ کیا اور پھر جو ایک جگہ ہے تختبائی نام ہے تو وہاں پہ اس نے شوگر کی کی خود بنا لی لیکن اس کے پہلے وہ پولیٹیشن تھا لیکن بعد میں اس کی جو اپنے والد کے ساتھ اختلاف آ گیا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان تو چودہ اگست کو بن گیا تھا نا لیکن سم ہاؤ بارہ اگست کو مسلم لی کی حکومت بن گئی تھی آ ڈون نو کی یہ کس طرح ہوا تو ان لوگوں نے ایک احتجاج کیا بلکل پورا من اور قیوم خان نے ان پہ گولیا چلا دی اس جگہ کا نام ہے بابرہ تو تقریبا سات آٹھ سو لوگ اس میں مر گئے آخر میں سارا دن یہ واقع ہوتا رہا تو آخر میں عورتوں نے گھر سے قرآن شریف لے کے سر پہ رکھ دی کہ خدا کے لیے یہ ہمیں نہ مارو یمان کرو تو اس سے قرآن شریف بھی وہ ہو گئے خون میں لطپت اور اس کے گولیوں سے چلنی ہو گئے یعنی انہوں نے جنہوں نے سر پہ قرآن اٹھائے تھے ان کو بھی گولیاں مار دی بیلکل ان کو بھی گولی مار دی اور غری خان اس پک ایک تنظیم اس نے بنائی تھی اس کا نام تا پختون سلمے تو اس نے کہ میں قیوم خان کو پک اس کو مغاروں گا اور اس کے چمرے سے میں تارے بناوں گا اور اس تاروں پر میں قرآن شریف کو پھر دوبارہ سے جھوڑوں گا تو یہ خدای خدمتگار جو تھے باچا خان کے جو فالورز تھے جب ان کو بات چلا تو انہوں نے باچا خان سے بات دی کہ تم تو عدم تشدد کی بات ہے وہ تمہارا بیٹھا تو نہیں خیر آیا تو اس نے اپنے لوگوں سے کہا اس کو بند کر دو تو غنی خان کو ان لوگوں نے کمرے میں بند کر دی ایک دن کے لیے تو اس کے بعد سے غنی خان نے کہا میں پولٹیکس توڑتا ہوں اور پھر اپنی شیف شائری وغیرہ اور وہ شراب بھی پی چاہ تھا تو اس نے پولٹیکس اس طرح چھوڑ دی لیکن اس کی ساری شائری جو ہے نا وہ ملہ وغیرہ کے بہت حلاف ہر ایک چیز میں ملے وغیرہ کر رہے سے میں نے ایک تین نظموں کا ترجمہ کی میں نے کہا آپ کو یہ ایک خط لکھا تھا امیر جماعت اسلامی سردار علی خان جو قاضی سرانہ ملسے پہلے تھا نہیں یہ بہت پہلے تھا یہ صرف سبسر حد کا امیر تھا نا تو یہ اس کو کہتا ہے کہ جو تم سجدے میں جاتے ہو اور میں شراب کا پیالہ اٹھاتا ہوں تو یہ تم بھی فرار چاہتے ہو اور میں بھی فرار چاہتا ہوں تم اس جہان میں حُسورت حُوریں چاہتے ہو اور میں اس جہان میں جنت چاہتا ہوں انتظار نہیں کر سکتا تم تم نے اپنی زندگی قرض پڑے دی لیکن میں نہ سودھا کرنا چاہتا ہوں تو پھر تم مجھے بتاؤ کہ تم نے اچھا بیفار کیا یا میں نے اور پھر کہتا ہے کہ شیخ جی آؤ میں خانے میں کیونکہ ہم دونوں کا مقصد ایک ہی ہے تم موت کے بعد قرار چاہتے ہو اور میں اس دنیا میں قرار چاہتا ہوں ایک دوسرا جو لکھا تا ملہ علی مقام تو وہ کہتا ہے ملہ علی مقام تم بہت خصوصیات ہے خیالوں میں غلمان ہے اور حلق میں خیرات ہے خیالوں میں ظلمان ہے اور حلق میں خیرات بہت بہت گیری جوٹ لگائی آگے سنیں وَلْشُرُط فِرْنِیَات کی فِرْنِی کی جوہ اس نے فِرْنِیَات کی تھی فِرْنِیَات کیا فِرْنِی تو فِرْنِی کہتا ہے تو وَلْشُرُط کی آواز آتی نا وَلْشُرُط فِرْنِیَات کی اور وَلْخَرْب مَعْجَات کی جیسے سیب آقا پہ خرپ کی آواز آتی نا اور مول بھی جو ہے نا یہ مَعْجَات کہتا ہے میمے کی جمع پھر کہتا کہ اور تم مولا علی مقام یہ منڈی ہے یا مسجد ممر تو رسول کا ہے لیکن محراب منات کی ہے منات والی ایک بیڑ ہے غلمان کی اور روروں کی نخراجات ہے نخرے کی جمع اس نے نخراجات کی ہے میں نے پہاڑ کی چھوٹی پر ایک لیلہ دیں ہے جو تمہاری مسجد کے مینار سے انچی ہے تم اپنا منارہ ادھر کے بادلوں سے انچا بنا لو تو ترد میں پتا چلے گا کہ یہ چاند ہے یا سورج انسانیت کے پہاڑ کے اوپر اپنا منارہ بروا لو پھر اپنی دعا اور نمازوں کا اثر دیکھ لو اور یہ جو نیچے کیچڑ میں تم نے پتر اور مٹی سے سفید مسجد بنائی ہے یہ مسجد تمہاری نفرت بددعا اور ظلموں اس کو ایک ویرانہ رہنے دیتے کم از کم ایک پول تو اگاہ ہوتا اللہ کا نام لے کر تم نے اتنے پول برباد کیے اور اے ملہ بابا تم نے مسجد سے خان کا حجرہ بنا لیا خان کے پاس اپنا ڈنڈا تھا اور تم نے اللہ کا ڈنڈا اٹھا لیا تم نے انسانیت کی تلاش اور ارمانوں کی جگہ سے اپنے چوپائے اور خان کے گوڑے کے لیے استبل بنا دیا واجبا واجبا یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ پشتوں میں خان امیر آدمی کو یہاں جو وہ ہوتا اس کو کہتے ہیں جی صاحب چلیں آجب 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 ملاجان میرا یار کولوں میں مجھ سے باتیں کرتا ہے میں تو اس دنیا میں رہوں گا شراب کے پیالے میں اس کو تلاش کروں گا اور تمہارے لئے دعا کروں گا کہ تمہارا مہنارہ اور بھی انچہ ہو جائے تم اس کو تلاش کرو اپنے بڑے بڑے کتابوں میں تم اس کی رحمتوں کو دسترخان اور حلوے میں تلاش کرو ہلوہ آئیے میں سوچ گا ہلوہ آئے گا اور وہ اپنے آپ کو پاگل فلسفی کہتا تھا تو کہتا ہے کہ تم اس کو تلاش کرو اپنے بڑے بڑے کتابوں میں اور رہنے تو پاگل کو پاگلوں کی بابان میں حلوہ جنت کی کیچڑ ہے ڈال دو اس کو اپنے موں میں ہمارے راستے جدا جدا ہے میں جہاں پر ہوں یہاں پر جب آپ نقصان اٹھاؤگے تو اس پر منافع ہے اور یہ 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 کہتا ہے کہ ملاجان کہتا ہے یہ اس کا نام ہے یہ ملاجان کہتا ہے کہ جنت ہورو سے بڑا پڑا ہے موٹی موٹی سفید جو مست اور برینہ ہے دیکھ لو اس جانور کو اس کا مو پانی سے بڑ گیا ملاجان کا مو یہ مجھ لگتا تارک جمعیل کے بارے پروفیسی کر رہا تھا جب بھوروں کی باہ میں بیٹا ہے تو الحمد اور کل ہو پر یہ بھول جاتا ہے دیکھو میرے یار کی داڑی اپنی ٹوپ سے گیلی ہو گئی سب شہوت شہوت ہو گیا اور آنکھ شیطان کی طرح ہو گئی ہمارا یہ وجود خاکی ہے یہ جنت میں نہیں رہ سکتا یہ خاکی پول مست ہوتا ہے اور خاکی پولوں میں ایک دن یہ خاک میں بدل جائے گا اور صرف ایک احساس اور یاد باقی رہ جائے گا میں ان ہوروں کا کیا کروں گا جسے میں اپنی گول میں بٹھا نہیں کو اپنی سرخ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا اور اگر یہ وجود دوبار سے زندہ ہو جائیں اور شہوت ہورے اور شراب ہو مست مست لڑکے غلمان کو اشارہ ہے مست مست لڑکے جن میں کچھ خوبصورت ہو کچھ خراب ہو دیکھ لو اپنی ملاگئی کو ملاگئی 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 بیوی تو دیکھ لو اپنی ملاگئی کو جب دس لڑکے اس کو گیر لیں گے اسلام میں یہ ہے کہ غرب کے لیے غلمان ہوں گے تو دیکھ لو اپنی ملاگئی کو جب دس لڑکے اس کو گیر لیں گے تم دیکھ پہ رہ جاؤ گے اور وہ اس کو نگل لیں گے یا پکڑ لے تمہاری بیٹیوں کو یا تمہاری ماں کو اور تمہارے پورے خاندان کی جس طرح حیرچ کہتا ہے کہ ڈنگ ڈانگ خاندان کی ڈنگ ڈانگ کر لے گا اگر یہ جنت ہے تو خدا جلدی تمہیں وہاں لے جائے اس بغیرتی سے تو مجھے جنم ہزار دفت پسند ہے یا اگر یہ سچ ہے جو تمہاری کتابوں میں لکھا ہے تو سارے غلمان مر جائیں گے اور پٹا نظاب میں ہوں گے کہتا ہے کہ ملاجان تمہیں خدا بہت جنت دے دے اب میں سمجھا کہ کیوں تم اتنی لمبی لمبی نماز پڑھتے ہو آگ ہو یا عذاب ہو ایک خان کی طرح برداش کروں دو زخمیں اور تم اپنی لڑی لے کر اپنی بیوی سے غلمانوں کو بچاؤ یعنی کہہ رہا بیوی کو غلمانوں سے غلمانوں سے بیوی کو بچاؤ اس نے پہلے کہا کہ دس غلمان تمہارے بیوی کو پکڑ لیں گے تو کہتا تم پھر اپنی لڑی لے کر غلمانوں کو مارو اور ابھی بیوی کو بچاؤ یہ تین میں نے اس سے کافی مطابق ہوں آپ ہر بار اس کی کوئی اسی نظم لے کے آیا کریں جب بھی آپ آتے ہیں دیکھو یہ ایک بڑی کتاک ہے میرے پاس اور یہ میں نے سائل پڑی ہے تو اگر آپ کو پسند ہو اور لوگوں کو بھی تو میں ایک دفن جب ہوں گا تو ایک سنائیں ضرور یہ تو بڑا صحیح رہے گا چونکہ مجھے تو لگا گیا دیکھیں میں وہ سوچ رہا ہوں کہ آج سے کتنے سال پہلے غری خان تھا غری خان 96 میں مر گئ تھا تو دیکھیں یہ بندہ اس لڑکا تھا پڑھا لکھا تھا تو اس کو جوہنہ غری خان کی سردار علی اس کا نام ہے تو اس کے غری خان کے گانے جوہنہ گاتا ہے اور جب اس کے گانے لوگوں کو پتہ چل گئے کیسٹو وغیرہ میں آگئے تو اب تو سارے لوگ اس کے جوہنہ بڑے پرستار ہیں اور میں آگ تو غری خان کا ایک واقعہ سناتا ہو تو آپ حیران رہ جائیں گے اس کا ایک بیٹا تھا تو اس بیٹے کی ایک دفعہ اپنے کسان سے لڑائی ہو گئی تو وہ جو کسان تھا اس نے بلچا لے اس کے سر پر مار زور سے تو اس سے وہ مر گیا بیٹا مر گیا تو لوگ اس کو پکڑ کے اس کے پاس لے آئے کہ ہم کیا کریں سارے اس کے رشتدار تھے اگر تم مار دو اگر پولیس کے حوالے کرنا چاہتے تو اس کو دے دو تو غری خان نے انکار کیا اس نے پولیس کو کہا اس کو خود کچھ کہا بس صرف اس کو یہ کہا کہ میری نظر اس دور ہو جا اور میری یہ جگہ چھوڑ دو تو وہ ایسا شخص تھا کہ اپنے بیٹے کی موت جس نے کی اس کو معاف کر دیا یہ بڑی بات ہے مگر ایک بات ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ موٹیویشن مذہب سے آئی ہوگی یا انسانیت سے آئی ہوگی نہیں انسانیت سے آئی ہے مذہب کی بات ہے تو میں نے آپ کو بتا رہی کہ وہ کوئی مذہبی آدمی نہیں تھا وہ انسانیت اور اس نے اور اس نے قصاص نہیں لیا نہیں نہیں بلکل نہیں یہ بات صرف اس کو کہہ دیا کہ میری نظر سے دور ہو جاؤ تو جو وقت تھا پہلے زیادہ اور سے پہلے یا زیادہ اور تک بھی کیا پاکستان میں لوگ اتنے پاغل تھے کہ آج کسی کی جان لینے کو دور پڑتے ہیں قرآن کی توہین ہو گئی رسول کو کسی نے کچھ کہا دیا کوئی مشال خان جیسا بچہ دیا وہ اگر کوئی غنی خان کے یہ جو نظمیں ہیں نا یہ لوگ آتے تھے جو سٹوڈنٹ تھے گانا وغیرے گاتے تھے میوزک وغیرے کے ساتھ تو یہ جمعت اسلامی وغیرے ان کو سب پتا تھا جتنی مولوی تھے ان کو پتا تھا لیکن غنی خان جو ہے نا وہ نہیں ڈر تا تھا وہ کل ہسپٹل میں ہاؤس جاب کرتا تھا تو اس کو آرترائیٹس تھی گھٹنوں کی اور اس کو سیروس ہو گیا تھا شراب جیس تھے تو جو بھی اس کے پرستار تھے نا تو وہ جاتے تھے اور اس کے ساتھ بیٹھتے تھے تو میں بھی جاتا تھا اس کی ٹانگ دار تھا تو میرا نام تو اس کو نہیں کہا تھا لیکن وہ مجھے جانتا تھا کہ یہ ڈاکٹر ہے تو وہ مجھے ایک دن کہہ رہا تھا کہ تم سے ایک اور لڑکا آئے تھا اور اس کی داری تھی اور گلے میں جو ہے نا سٹیتسکوپ تھا تو میں نے کہا کہ یاد تم ڈاکٹر ہو سکتے ہو یا ملہ بن سکتے ہو دور نہیں ہو سکتے تو اس نے کہ کہ میں نے چادر اپنے اوپر ڈال دی کہ میں سویا ہوا ہوں اور اس کے ساتھ بات نہیں کی اس کے بڑے کسی مشہور ہے ایک اور کسی سوا گیا تھا تو راستے میں ایک جگہ گاڑی میں پانی ڈال ڈال نے کے لئے اور خود پانی پینے کے لئے رک گیا تو ایک وہ آ گیا یہ جو ملیشیا ہوتے ہے نا ملائی آ گیا ملائی نہیں یہ جو پولیس نہیں یہ جو دوسرے ملیشیا آرہا آہ 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 وہ اس کو جانتا تھا تو آگیا اور اس کو سلوٹ کیا تو غنی خانم نے اس کو گالی کی کیا میں تو اس سے اس ایف سی والے نے بھی اس کو گالی دی کہ تم کیسے آدمی ہو میں تمہیں سلام کرتا ہوں اور تم مجھے گالی دیتے ہو تو غنی خانم نے اس پر بہت زیادہ ہنسا اور اس نے کہا کہ میرے تمہیں ایک ایف سی والا سمجھتا تھا لیکن تم تو ایک باغیر پختون ہو تو تم جا کے یہ کیا کر رہے ہو کہ ایف سی کے خانم کپڑوں میں سب کو سلوٹ کرتے ہو روزانہ تو آجا میرے حجرے میں مجھے ویشے بھی گپ شپ پسند ہے تو دونوں گپ شپ لگائیں گے یا تم اپنے گھر چلے جاؤں کوئی پیر ہو گئے اچھا اچھا تو سر مجھے یہ بتائیں کہ اسلام چھوڑنے کے بعد آپ کی زندگی میں کیا فرق آیا کیا زندگی پہلے جیسی تھی بدل گئی کیا ہوا نہیں جی میں میں خانمے میں اسلام میں نے چھوڑ دیا تو میں ایک اچھا انسان بنیا اور لوگوں کی فری کلینکس میں کرتا اپنے ڈاؤ میں اور اب بھی میرے محلے میں جو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں لوگ جلدی مر جاتے ہیں تو بہت زیادہ جوانی میں جو لوگ مر گئے اور ان کی بیوائیں اور بچے رہ گئی تو میں ہر مہینے ان کو کچھ پیسے بیٹھتا ہوں ریگولرلی تو یہ میرے خیال میں انسانیت کی وجہ سے مجھ میں جو چینج آگئی پہلے تو میں کسی کو ایک دیلہ بھی نہیں دیتا تھا یہ مجھے لگ رہے بلی بھی میرے سے بات کرنا شاہتی ہے یہ بلی بنا اب میرے پاس بھی دو ہیں میرے پاس ایک چھوڑا پپی ہے اور ایک بلی ہے تو آپ ایسے کیا سمجھتے ہیں کیونکہ پختونوں کو میرے خیال ہے جتنا اسلام نے نقصان دیا میرا نقصی کہ کسی اور کو دیا ہوگا اس میں میری تھوڑی سی اطلاح بھی ہے اسلام نہیں پاکستان اور امریکہ اور سعودی عرب یہ بات بھی بلکل ٹھیک ہے کیونکہ پاکستان نے ان کو اپنی جگہ دے دی امریکہ نے ڈالر دے دی سعودی عرب نے اپنے لوگ بیجے اور یہ سارے لوگ ٹریننگ کرتے تھے اسامہ بن لادن تو امریکہ کا آدمی تھا نا بلکل پہلے وہ سی آئی ایک ایجانٹ تھا اور وہ ریشیہ سے اپنے بلے لینا چاہ رہا تھا تو ان لوگ نے جو ہے نا امریکہ والوں نے اسلام بہت بڑھایا اس کو جو ہے نا اکلی چوٹ دی جو بھی کرنا چاہتے ہو کرو تو اسلام کا بھی دل ہے لیکن یہ جو پولیٹیکل ایسپیکٹ ہے اس کا وہ بھی کافی جو ہے نا صحیح ہے اچھا ایک اور بات ہے کہ پہلے پتھان جو تھے وہ پہلے بریلوی تھے دیوبندی تھے مگر افغان جہاد کی وجہ سے وہ وہا بھی بن گئے یا سلفی بن گئے ایسی بات ہے یا نہیں غالی بھائی میں ان فیکوں کو زیادہ نہیں جانتا لیکن دیوبندی لوگ زیادہ تھے یہ مولانا فرزرمان وغیرہ کے جو لوگ تھے اور بعد میں یہ وہا بھی جو سوڈی عرب سے لوگ آگئے تو وہ وہا بھی کافی وہا بھی بننے ہیں اور وہا بیت جو سعودیہ سے آئی اس نے افغان جہاد میں بہت کام کیا اور اس نے اس نے پھر کشمیر میں جو جہاد کے لیے گئے زیادہ وہ وہا بھی تھے میرا خیال ہے بریلوی مجھے نہیں پتا میرا جانتا خیال ہے کہ بریلوی نسبتا اس میں کم تھے زیادہ جہاد کی طرف جانے والے یہ بریلویوں نے بھی کیا مگر زیادہ یہ تھے تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں آج تو ظاہری بات آپ پاکستان میں نہیں ہیں اور ایک بات تو ہے کہ پاکستان میں ایتھی ایتیز تا آج کے وقت میں ہونا بڑا مشکل ہے تو کیا اس وقت بھی ایسا تھا ایٹیز میں سیونٹی میں کیا آپ لوگوں کو بتا تھے کہ آپ مسلمان نہیں ہیں نہیں نہیں ابھی میں آپ بتا کہ میرے فادر مذہبی تھے اور آخر میں جمعات اسلامی کی طرف زیادہ مائل تھے اور مہدودی کی تفہیم القرآن وغیرہ پڑھتے تھے لیکن ہم نجیب کی فیور کرتے تھے میرا ایک بھائی جو آپ کے ساتھ بات کرنے آیا تھا ایک دفعہ تو میں اور وہ نجیب کی طرف تھے اور میرا بڑا بھائی جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں تھا تو ہمارے گرنے بحث ہوتا تھا کبھی کے بار آگے بھی چلی جاتی تھی تو ان کو پتا تھا کہ ہم نجیب کے ساتھی ہیں لیکن کچھ بات نے کچھ خاص ہمیں غصہ وغیرہ نہیں کیا اسلامی کے تھے پھر بھی وہ گسانی کرتے تھے کہ آپ کمون ازم کو سپورٹ کرتے ہیں اور آپ کا بھائی پیپل پارٹی کو سپورٹ کرتے نہیں نہیں وہ نہیں کرتے تھے یہ نہیں یہ بات ہے فیملی کے لیول پر محول ایسا تھا کہ آپ سوچنے کے لیے آزاد تھے آپ کو ڈکٹیشن نہیں ملتی تھی نہیں نہیں فیملی کی طرف سے کچھ ڈکٹیشن نہیں ملتی تھی مگر گاؤں گاؤں سوسائیٹی کالج یونیورسٹی پروفیشن ہسپیٹر ادھر ادھر لوگ کتنے مذہبی تھے اس ٹائم کیا ڈاکٹر اس ٹائم بھی داڑیاں رکھ پھرتے تھے بیلکل نہیں کسی ڈاکٹر کی میرے خیال میں ہمارا تین سو پچاس لڑکوں کا خلاس تھا اس میں زیادہ سے زیادہ تین چار یا پانچ لوگ کی ڈاڑیاں تھی لیکن اب جو میں دیکھتا ہوں اپنے پرانے دوستوں کو فیس بک وغیر پہ تو ان کی تو اتی بڑی لمبی داڑیاں ہوتی ہے کہ بندہ حراز رہ جاتا ہے کہ یہ ہاتھ بھی کس طرح یہ بدل گیا ہے تو اس وقت بڑا چام ہو تھا اور ایک وقت میں بڑا بھائی جو تھا وہ نوشیرہ کالج میں پڑھا تھا تو وہ بتا رہا تھا کہ وہاں پہ نوشیرہ میں کوئی ایڈیوکیشن ٹی نوشیرہ میں کوئی ایڈیوکیشن آیا آپ سوچ بھی نہیں سہتے نوشیرہ میں کالج میں کوئی ایڈیوکیشن ہوا کرتی تھیں اور پاکستان تو بالکل نیچے کی طرف جا رہا ہے ہر ایک چیز میں اخلاقیات میں موریلیٹی میں ایکانومی میں سب کچھ اس کا پیچھے کی طرف جا رہا ہے ایک اور بات پوچھنا ہوں ایک اور بھی بڑی بات آج ہماری دسکشن ہو کیا ریپ کلچر بچوں کو ابیوز کرنا کیا یہ اس ٹائم اتنا تھا کم تھا کیا تھا نہیں تھا اس وقت جو ملہ تھا یہ مدرس نہیں تھے ہمارے علاقے میں صرف ایک بڑا مدرس تھا جو سمی الحق کو تو آپ نے نام سنا ہو گا تو اس کا مدرس تھا جو اس کے فادر نے بنایا تھا تو وہاں سے جو نا اور اس کا فادر لوگ اس کی بڑی عزت کرتے تھے وہ ہمیشہ سی بھی جیت تھا تو یہ چیز نہیں تھی مدرس سے وغیرہ نہیں تھے کچھ بھی نہیں تھے اور ہم اپنی بات کرتے تھے ایسے نہیں کرتے تھے کہ خدا نہیں ہے یا رسول اس طرح ایسی بات نہیں کرتے تھے لیکن اپنا نکتہ نظر پیش کر سکتے تھے اور بحث میں باعث کرتے تھے اور کسی کی طرف سے ایسی کوئی گالی گلوچ یا لڑائی وغیرہ نہیں ہوئی تو لوگ بہت موڈریٹ تھے تو لوگ اس ٹائم اتنی نفرت دلوں میں نہیں تھی وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ جی اس نے مذہب کے خلاف بات کر رہی تو یہ مرتض ہے یہ گستاخ رسول ہے یہ لفظ گستاخ رسول کا لفظ نے گستاخ رسول کا میں پہلی تفہ جب گستاخ رسول کا نام سنا تو اس وقت میرا بڑا بائی جو پارٹی میں تھا آپ تو نہیں ہے تو کیا میں کہنا تھا جب آپ نے پہلی بار گستاخ رسول کا نام سنا میں وہ کہنا تھا ایک دن ہم سواب گئے تھے تو وہ کہا تھا کہ میں بہت بہت ہو رہا ہوں کوئی کتاب بغیر دے دو ہے تمہارے پاس تو میرے پاس فیض مطفیس کی کتاب تھی تو اس نے کہا یہ پڑھ لو تو اس نے کہا کہ نہیں میں یہ نہیں پڑھوں گا وہ گستاخ رسول تھا اچھا تو میں اس سے پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ گستاخ رسول کا کیا مطلب ہے مطلب اب یہ سوچیں کہ یہ کیا بات ہوگی مشہور فیض صاحب کے لیے کہ وہ گستاخ رسول تھے یا مجھے کیوریاسٹی ہوئی یا کہ کیسے لوگ فیض صاحب کو مستاخ رسول کیسے سمجھ رہے کیونکہ فیض یا فراز تھا کیونکہ میں دونوں کو پڑھتا تھا نا تو ایک کے بارے فیض فیض کے ہونے کا زیادہ ہے فراز کی نسبت فیض تو کمیونس بھی تھے ٹھیک تھا وہ سارا جو تھے وہ لیفٹس تھے سب کے سب میں آپ کو فیض سب سناتا ہوں آپ کو بڑا پسند میرا وہ لوگ بہت خوش قسمت تھے جو عشق کو کام سمجھتے تھے یا کام سے عشقی رکھتے تھے ہم جیتے جی مصروف رہے کچھ کچھ کام کیا کام عشق آرے آتا رہا اور عشق کام سے علشتا رہا پھر آخر تنگ کر ہم نے دونوں کو دورا چھوڑ دیا بلکل مشہور و معروف ہے تو ایک تو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ transition آپ کا اور وہ آپ نے بتایا کہ transition میں آپ کو اس طرح مشکل نہیں ہوئی میں سمجھ میں سمجھتا ہوں کیونکہ آج دیکھیں آپ کے سامنے کئی بچے آتے ہیں ابھی کال پرسوں میرے پاس ایک بچہ آیا ہوا تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اٹھارہ انیس سال اکیس سال اور کوئی بندہ نہیں ہے اس کے آس پاس تھی یا کسی سے بات نہیں کر سکتا تو میں جو باتیں سن رہا ہوں مجھے دکھ بھی ہو رہا کہ یار یہاں سے ہم ادھر آ گئے بلکہ زمین کی سوچتے ہیں تو ان کو مقدر میں تنہائی ملتی ہے مگر آپ کے وقت میں کم از کم صورتحال ایسی نہیں تھی بلکہ میں کہتا ہوں کافی آئیڈیال سیچویشن آصل میں اس وقت جو پاکستان کے جتے بھی ایتیس اور کمینس تھی تو ولی خان کی پارٹی میں تھے تو ان کو ایک اور ولی خان کی پارٹی تو اس وقت اچھی خاصی بڑی پارٹی تھی مضبوط تھی مضبوط بھی اور ان کا پروٹیکشن ملتا تھا نا اس میں تو لوگ کوئی اس طرح ڈارک ہی جو انہ ان کو ٹارگٹ نہیں کر سکتا تھا مگر آپ کیا سمجھ دے ہیں کہ ولی خان کی پارٹی کو بھی ٹارگٹ کیا گیا مولانا فضل ایمان کو استعمال کر لیا جماعت اسلامی کو کھڑا کر دیا کے پی کے میں جالی الیکشن جتوا دیا ان کو بلکل جماعت اسلامی اور یہ سارے جو مذہبی جماعت یہ کٹے ہو گئے ایم ایم ای کی تحریک میں اور یہ جو اگر آپ کو یاد ہو ملکان ایجنسی سوات میں طالبان نے اپنا کبھنا جمعایا تھا بلکل بلکل مجھے پتا ہے اچھے طریقے سے مجھے یاد ہے مشرف دور کی بات یہ مشرف دور بات ہے تو اس میں اس وقت جو ہے نا یہ طالبان سارے جو این پی اور پی پی کو ٹارگٹ کرتے تھے این پی کو سب سے زیادہ ٹارگٹ کرتے تھے بہت زیادہ ٹارگٹ کیا تقریبا نو سو یا ہزار لوگ جو ان کے بڑے بڑے لیڈر تھے اس کی وجہ سے کافی نقصان ہوا پارٹی کو اور یہ جو اسفند یار ہے اس کو تو میں نہیں کیونکہ اس پہ ایک خودکرش حملہ ہوا اور اس کی وجہ سے یہ جو ہے نا بلکل دھر گیا تو اس کی وجہ سے یہ جو ہماری طرح کے پختون تھے جو وہ کہہ دیتے کے موت سے نہیں دھنا چاہیے خاص کر یہ ملنوں سے تو اسفند یار کے خلاف ہے کہ جو کس طرح درتا جو خود کا بندہ آئے تھا اسفند یار کو ایک کی مبارک بات دینے کے لیے تو اس کا جو گار تھا اس کو پتہ چل گیا اور اس نے اس کو پکڑ لیا گلے لگا لیا تو اس نے بلاس کیا اور اس کا جو باڈی گار تھا وہ اسفند یار کا وہ مر گیا لیکن اسفند یار جو ہے نا جب زرداری کو میں سیفون کیا تھا ان دونے کی اچھی دوسری تھی تو زرداری نے ہیلیکاپٹر بیجا اس کو کہ تم بس آ جاؤ تو اس نے اس کے جنازے میں بھی شرکت نہیں کی اور یہ چلا گیا اسلام آباد تو اس وجہ سے جو نا سارے جو لوگ تھے وہ اس کے خلاف ہوئے کہ تم کس طرح کے آدمی ہو تمہارا باپ اور تمہارا بادہ جگہ چھوڑ دی اور اس کی جنازے بھی نہیں پڑائی تو اس کے حالانکہ یہ مولانا فضل آمان جو ہے اس پہ بھی تقریباً تین سویسائیڈ اٹیک ہو چکے ہیں کیا یہ تاریبان کے ساتھ تھا یا نہیں تھا تو میرا خیال میں تو نہیں تھا کیونکہ پھر خود کا شاملے کیوں ہوتے اس پہ اور ایسا بھی تو ہو سکتا خود کا شامل ہے اس کو بس پاپرل آئیز کرانے کے لئے ہو رہے ہوں کیا سمجھتے ہیں آپ ایسا کونسپیرسی تیوری یا ایسا نہیں میں نہیں سمجھتا اس طرح دوسرا بشیر احمد بلور کو کیسے بول سکتے ہیں بشیر احمد بلور تو بڑا زبردست آدمی تھا بلکل نیڈر جہاں پر بھی سویسائیڈ اٹیک یا بم بلاس ہوتا تھا وہ سب سے پہلے وہاں پول جاتا تھا اور بشیر احمد بلور جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں جو کمر این پی کی ٹوٹی یا وہ بشیر احمد تھا اور وہ بلکل نہیں ڈرتا تھا تو اسی وجہ سے واقعی ان کی کمر ٹوٹ رہی ہے یعنی اس پائے کہ مجھے دوسرے سیاستدان بھی پاکستان میں شاید ایک دو ہی ہوں اور شاید انٹلیکچول لیول کے آپ سبھی اگر دیکھیں تو شاید اعتزاز احسن اور میرے خیال ہے کہ سلمان تاثیر یہ ان سے بھی شاید سلمان تاثیر کے سٹیچر کا آدمی بشیر احمد بلور میں سمجھتا ہوں بشیر احمد بلور کی وجہ سے بڑی بڑا نقصان ہوا پارٹی کا مگر ایک بات ہے کہ مجھے یہ بتائیں ہیں کہ ای این پی کی کا جو ڈاؤن فال ہے اس کا سارا فائدہ مولویوں کو ہوگا ہے اور ای این پی کے ڈاؤن فال کی وجہ سہی آج عمران خان بیٹھ ہے اور پاکستان کا ستیان آس کر رہے بیٹھ ہاں ولی خان نے ایک بات کہی تھی جو ابھی تک سارے لوگ اس کو کوٹ کرتے ہیں وہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان مسئلہ جو ہے نا وہ ایسے حل نہیں ہو سکتا جب تک پنجاب سے اپنا لیڈر پیدا نہ ہو جائے نا تو آپ دیکھ لیں نواز شریف جو ہے وہ مجھے تو بہت پسند ہے کیونکہ وہ بھی جو نا پہلے تو جول حق کا لے کے آئے ہو تھا اور اس کا پاسٹ چھوٹوں صوبوں کے لیڈروں سے اچھے تعلقات ہیں اور ساہے لوگ اس کو پسند کہتے ہیں تو اس کی بات یہ صحیح نکلائے کہ اگر پنجابی آدمی نکلائے ہوگا ہاں وہ کیا تھا کہ یہ صرف ایک پنجابی کر سکتا ہے ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہم بہت اقلیت میں مگر میں نواز شریف کے بارے یہ کہوں گا کہ بہت دیر کی مہربان تیاتے وہ بات ہے ہاں دیر تو کی لیکن اس کی جو سٹانس ہے ابھی تو بڑا سٹرانگ سٹانس اس کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کے دیکھیں اب کیا ہوتا ہے کیا نواز شریف زیاری بات ہے نواز شریف بھی عمر کے آخری اسے میں اگر کل کو نواز شریف گزر جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا یہ نیپٹیزم جو ہے وہ بھی نظر آرہا ہے اور میں مجھے تو کبھی کبھی لگتا کہ شاید بلاول کو بھی میں اصل میں پیپل پرارٹی کو پسند کرنا ہوں شاید کبھی آپ آپ کے نوٹس میں پہلے بات آئیے مجھے لگتا کہ شاید بلاول مگر وہ بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے پھر وہ بات آجاتی بلاول پنجابی تو نہیں ہے مگر میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ بی بی کا جانا بہت بڑا لاز ہے بہت بڑا لاز بی بی خود بھی بڑا پسند کرتا ہوں آئی لائک بلاول لاز بلاول بڑی بڑی زبردست ہیں لیکن ابھی ان کی جو ہے نا پارٹی کی ان کی پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ باتیں چل رہی ہیں اس وقت یہ ہی ہو رہا ہے مگر دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جمہوریت جیسی لولی لنگڑی کو بیس پچیس سال چلے تو شاید پھر اسٹیبلشمنٹ کا رول کام ہو جائے کیونکہ اس کا چلنا بہت ضروری ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی ٹائم دوبارہ ان کا آجائے ابھی میں اس دور کو بزر رہا اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ مارشل آئی ہے اس سے کہاں جا سکتا کیونکہ یہ تو وہ ہی کچھ کر ہوتا ہے کہ آخر ہم کیوں اتنے پیچھے رہ گئے نا بنگلہ دیش بھی ہم سے آکے نکل گیا نیپال بھی آکے نکل گیا انڈیا کی تو بات ہوں اور یہ سب کچھ جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہے کہ اگر افغانستان کا صدر آتا ہے تو وہ آکے جو چیف آف آر بھی سٹاف سے ملتا ہے تو یہ کتنی بڑی بات ہے نا کہ کمزوری ہے ہماری کے سیاستدان جو ہے نا آرمی کے گود میں اگر نبیٹ ہے تو پھر وہ پاس نہیں ہو سکتے یا ان کے خلاف کیسز بن جاتے ہیں تو جب تک اسٹیبلشمنٹ نہیں بدلے گی اسٹیبلشمنٹ نہیں بدلے گی اس تک جو میرا نئی خالق پاکستان ترقی کر سکتا ہے آپ کیا سمجھ دیں اسٹیبلشمنٹ بدل سکتی ہے بہت مشکل ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اگر آپ دیکھ لیں تو ان لوگ ان نے پرائیویٹ انٹرپرائز بنائی ہیں ہاں وہ تو بات بلکل آپ کے سری یہ بزنس میں نہ ہوتے تو شاید بدل جاتے ہاں یہ دی اچے وغیرہ یہ اسکری یہ سیمنٹ کے فیکٹری شگر کی فیکٹری اور پتہ نہیں کتنے کتنے پرکس ان کو ملتے ہیں اس دن مجھے کو مزاق کر رہا تھا کہہ رہا تھا انہوں نے ابھی تک فوجی کانڈم کیوں نہیں بنایا لگا فوجی گھی فوجی سیمنٹ فوجی فرٹلائزر کون سی چیز ہے ابھی تک فوجی کانڈم کیوں نہیں آیا پتہ نہیں وہ بھی شاید کوئی ہو کیا پتہ اور یہ پکوڑے اور سموزے بھی بیجتے ہیں نوشیرہ میں ان لوگوں نے ایک بیکری کھولی ہے اور اس میں باقاعدہ سموزے اور پکوڑے بنتے ہیں اور لوگ اس محرید ہیں میں کہتا ہوں بس کیا کہا جائے ان کو مگر جو بات آتی ہے پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا کہ مسلمان ملکوں کی بدقسمتی ہے یا مسلمان ملک جو ہیں وہ کوئی اسلام کی اس میں ہے یا کس کو کیا بات ہے کہ مسلمان ملکوں میں آپ کو ڈکٹیٹر یہ ایک دفعہ نواز شریف میرے خیال میں تائیوان چلا گیا یا اس کے لئے ہان کھان اسی تک کو نہیں تو نواز شریف نے کہا کہ آپ ہمیں بتایا ہے کہ ہم کس طرح ترقی کریں گے نا آپ لوگ نے ترقی کی تو وہاں پہ جو بندہ تھا اس نے دیکھو تم لوگ اس دنیا کو بہت اہمیت نہیں دیتے تو اس جہان میں ہے تو اس لئے تم لوگ ترقی نہیں کر سکتے کیونکہ تم اس دنیا کو اہمیت نہیں دیتے یہ تو بات ہے بلکل یہی بات ہے مگر ساتھ دیکھیں کیا آپ سمجھتے ہیں اب ایک چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان بھی مجھے لگتا کہ اگر ہماری آوازیں نہ دبائی گئی اور ہم جیسے اور لوگ آئے بہت سارے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ ہم کوئی بہت وہ ہیں بڑے لوگ پاکستان میں دلیئر بیٹھے ہیں کئی وکیل ہیں جو بلاسمن کے cases لڑتے ہیں کئی politicians ہیں جو کہ اسولی سیاست کرتے ہیں جو کہ کئی ایسے ہیں جو سٹرگل ہیں پاکستان میں اور لوگ ہیں بڑے پڑے لکھے لوگ ہیں انٹلیکچول کام کر رہے ہیں society کو تعلیم کی طرف لے جانا چاہتے ہیں سب کچھ کرنا چاہتے ہیں مگر میں 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 کہ رہا ہوں مگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تائیڈ بدلے گی کہاں سے اسلامی شد تسندی ابھی تو ایسے لگ رہا کہ جیسے یہ تیڈیوں بھی طرح ہم پہ چھائے ہوئے ہیں اور ہم ہمارے پاس نکلنے کا کوئی راستہ ہیں بات یہ ہے نا کہ اگر ایک دفعہ ایک لا بن جاتی ہے نا اسلام کے حوالے سے تو اس کو ریپیل کرنا بڑا مشکل ہوگا جو یہ قادیانیوں کے خلاف جو ان لوگوں نے بنائی ہے اور یہ جو ابھی بلا سی می کا جو لا ہے ایک دن ختم ہو جائے لیکن مجھے تو ایسا نہیں لگتا کوئی اب پرسو آپ نے خبر دیکھتی تھی جو ایک اس اس پی میں نے کی بھی تھی اس کے اندر ڈسکس سٹریم میں اچھا ایس پی مافیا مانگ رہا ہے اس پی مافیا مانگ رہا ہے اسے وقی مار رہی اس پی مافیا مانگ رہا تھا اور وہ قرآن کو صورت فاتحہ بھی اس نے پڑھی اور اس نے اپنا عوض بھی پیش کیا لیکن پھر بھی جو اینا دینجری ہے اس کی زندگی بہت خطر ہے ہا تو سارا آپ کوئی پتھان اور پختون پختونوں کے لیے بھی ایک پیغام دیں کیونکہ بہت یونگ بچے ہیں جو ریچ آؤٹ کرتے ہیں پختون آئیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ پشتوں میں بھی ان کے لئے پیغام دیں کہ بھائی یہ مذہب کیا ہماری زندگی میں تبایل آ رہا ہے اور اگر وہ اس سے نکل آئے ہیں تو ان کے لئے کوئی حوصلہ افضائی کا پیغام بڑا مشکل ہے مجھے پتا کہ ایک بچہ جو کہ نشارہ میں بیٹھا ہے اور وہ اس کو سمجھ آ گئی یا کہ مذہب جھوٹا ہے تو بچہ بچارہ بڑی مشکل سیچویشن میں ہوگا مگر میں سمجھ داؤں کہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی الفاظ ضرور ہوں میں یہ بات کر لوں گا کہ جو پتان ہے وہ بھی سنڈے کہ ایک تو یہ ہے کہ ان کو تعلیم حاصل کرنی چاہئیے جس طرح غمہ خان نے اپنا سٹرگل جو شروع کیا تھا تو مدرس کھولتا تھا ہر ایک جگہ پہ اسے تقریبا سو سے زیادہ مدرس بنائے تھے اپنے خرش تو تعلیق بغیر تو کچھ نہیں ہوگا اور لیکن اگر یہ اسلام سے محبت رکھتے تو میں ان کو یہ کہوں گا آپ قرآن شریف کو ایک تفاہ معنوں سے پڑھ لے تو آپ جو بھی جو ہے نا ذہن میں وہ صاف ہو جائے گا اور میرے خیال میں یہ ایک ناٹ ہوتی ہے نا برین میں اگر وہ ناٹ آپ کھول دیں پھر آپ کے لئے سارے راستے جو ہیں کھل جاتے ہیں اور آپ کو اتنی لوگوں سے پھوچھنی کی ضرور بھی نہیں ہوتی کیونکہ ہر ایک جواب آپ خود ہی مل جاتا ہے اگر آپ سوچ لیں لیکن ایک دفعہ خدا کے لئے ایک قرآن شریف آپ مانوں سے پڑھ لیں اور پھر سٹیڈی بھی کریں اور پھر آکے آپ جیسے لوگوں سے باتے کریں پہلے ہمارے پتھانوں میں پنجابیوں کے بارے میں ایک تاثب تھا کہ ملٹیپل ریزن تھی لیکن میں تو اب لوگ جتنے بھی ہونا یہ سارے پنجابی ہیں تو حارس ہو گیا آپ ہو گیا بے اکیل ہو گیا سمشاہ ہو گیا تو یہ سارے پنجابی ہیں اور اس کا کریلٹی نو آپ لوگ کو جاتا پانچ پانچ گھنٹے لوگوں کی باتیں سنے اور ایک سنی آپ نے ختم کی اور آپ نے دوبارہ سے ان سے بات کی پتہ رات پا کیا کرے گے تو کوئی نہیں سنی ہے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جب لوگ آپ کو دیکھیں گے کہ یار دیکھیں یہ ایک ڈاکٹر آدمی ہے پوری زندگی پروفیشنل گزاری کچھ زندگی میں دیکھا کچھ سیکھا اور وہ بھی آدمی اس طرح سوچتا ہے جس طرح وہ سوچتے ہیں تو ان کو حوصلہ ملے گا تو میں آپ سے چاہوں گا گیا گنی خان کا شیر آپ ضرور سنائیں کیونکہ مجھے سمجھ تو نہیں آئے گی مگر میرے خیال میں جن کو سمجھ آئے گی ان کے لئے وہ ہوگا زیادہ یہ غریخان کے جو پختون ہیں نا ان کو یہ سارے یاد ہیں لیکن میں یہ ملہ علی مقام ہے اس کا پڑھتا ہوں ملہ علی مقام مزدیل فصفات چھ خیال کی دی علمان سیدھا کر لیں ساری 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 خیال کی دی علمان بی او ججور کے خیرات والشرت تفرنیات پی او والخف تنوازات او تلک اس وندر ورطا ویگی پر میدان کے او دا چرد چم لکم کے ورطا وکر پر دندان کے لا موٹ چرد مجوی شنر ساری ویگی خیرات خیرات پدیران کے دا چرد دی من لکم کے ورطا وکر پر دندان کے ملا آری مکام دا من رای دا جمعات من برخ دا رسول دا محراب کے دا منات غیمی دی غیلمان دی دا حرور نخرج آت او ما خو پی او کی آیات کو راش ملا جان ما یو بل جهان دی دی خور خزانی دی لال دی بل جهان مال دی نور بکی گل دی خیال کی رنگ دی یو رنگ کی خیال دی لوڑ ملا جان سوک ساد مو نار ندا برا پاس اچد دکر پسو یخ باد دی حا غلط وریض که دی دام ونار جوڑ کا حلا بخ برشش اس پروگمائی دکن ورون دی لوڑ دس ساڑی توب دغر پسر اوشت محراب پس جوڑ نبیا پسر گور دعو دمون دنگ داخت پا ڈند کی ده گٹو خٹو سپین جو مات رنگ سپن نفرت دک ده آزار ده ظلم مونو شاڑ بدی پریخی ویو گل خو بیٹو کو لیو نم دی دخت واغ زم بکا پٹا دا گرونو تا مولا بابا جو ماد دخان بابا حج رک را خان سر وخ پلا تا دخت پور سر دند دک را تا دس دی توب تلاش خوب ورمان پور کی جوڑ دخ پل سر ویرہ دخان آس را تا بے لک را مالی دل خوب کچی خوب دی پا خوب گلو کے حیر دی زم حیر دی خو یون دی پر گلو راش مولا جان آش ناس تر گی گلو 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 دل تا پا تا شم تا گور آیا تنو گلو بلکل سر تو سر بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو غنی خان کی شاعری سنائیں جو آپ کوئی اگادی نظم اردو میں ٹرانسلیٹ کریں ہر بار آپ آتے رہتے ہیں میرے پاس تو میرا خیال میں کافی لوگوں کو یہ بھی پتا لگیا کہ ایک عجیب قسم کا سٹیویو ٹائپ لوگوں نے پختونوں کا بنایا ہوا ہے پاکستان میں آپ جانتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک چیز لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ یار دیکھو یہ تو لوگ ہم سے بھی آگے کی سوچ رکھتے ہیں اور ان کی سوچ کو توڑا گیا مروڑا گیا اور اس کو اس پوائنٹ پہ پہنچایا گیا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ ایسی باتیں نہیں سوچ سکتے حالانکہ پتھانوں میں میں تو جانتا ہوں کہ اتنے اتنے زبردست لوگ آئے ہیں دیفنیٹلی میں تو سارے پاکستانیوں کو یہ اپیل کروں گا کہ آپ آج کل ہر ایک کے پاس جو ایرے سمارٹ فون ہیں تو سبسکرائب کریں آپ لوگوں کو کیونکہ میری نالج بھی بہت بڑی ہے آپ لوگوں سے بات کر کے میں تو پہلے میں تو سوچتا تھا کہ یہ ایک پزل ہے جو میں نے کمپلیٹ کر لیا اور اس کے آگے اور مجھے کسی چیز کی ضرور نہیں ہے لیکن جب آپ لوگوں سے یہ علمی بات سن کے میری نالج بھی بڑھ گئی اور میں بھی اور کتابے پڑھتا ہوں کہ یہ ایک پروسس ہے جو کمی ختم نہیں ہوتا نہیں ہونا چاہیے اور بس یہ ہے کہ پاکستان میں آپ نے آپ کو بچائیں کیونکہ وہاں پہ اگر آپ کی کسی سے تھوڑی بھی لڑائی بغیرہ ہو جائے تو یہ بلاسفیمی کا چارج لگ جائے گا اپنے آپ کو چھپا کے رکھیں اگر دل کا بڑا سال کا کرنا ہے تو آپ کے سکریم میں آجائے کریں سوشل میڈیا پر فیک آئی ڈی بنا کے کچھ لکھ لیں اپنے آپ کو ریل ایکسپوز نہ کریں تو چلیں سار بہت شکریہ اور مجھے بلکل پکا پتا ہے کہ لوگوں کو یہ آپ کا انٹرویو بہت پسند آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ اپنی کہانی بتائیں آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں کہ آپ کیسے مذہبی جانور سے انسان بنیں تو ہم ضرور آپ کی کہانی سننا چاہیں گے سکرین کے نیچے میرا ایمیل آرہا ہے غالب ایمیل مجھے ایمیل کریں اور ضرور ہم ایک اپوائنٹمنٹ سیٹ کریں گے اور ہم آپ کی بات کو ریکارڈ کریں گے اور لوگوں تک پہنچائیں گے تو چلیں ہمیں نئے اجازت ہم آپ سے ضرور دوبارہ کسی اور بدیمان ایثیسٹ کے ساتھ ملیں گے اور آپ کو ان کی باتوں سے بہت کچھ سیکھنے کا ملے گا تو اپنا بہت خیال رکھئے گا ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں اور اگر آپ نے ابھی تک سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ پیٹریون پر میمبر بننا ہے آپ صرف تین ڈالر پر منت سے چینل کی میمبر شپ حاصل کر سکتے ہیں یوٹیوب پر بھی آپ چینل کے میمبر بن سکتے ہیں